بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کو کچھ آئیڈیا دوں گا کہ پاکستان میں جو گھر بنانا ہے اس کے لئے ہمارے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے کتنی کاؤسٹ ریکوائرڈ ہے پاکستان میں گھر بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن یہ ہر شخص کا خواب ہوتا ہے ہر انسان کا ہر فرد کا پاکستانی کا یہ خواب ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو تو ہمیں اس میں کن چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے اور اس میں کونس چیزیں امپورٹنٹ ہیں نمبر وان تو ہے کہ آپ کے مکان کی لوکیشن کیسی ہے وہ کہاں پہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا کاؤسٹ فیکٹر ہے جو بگ سیٹیز ہیں جیسے لاہور اسلام آباد وہاں پہ آپ کا جو کاؤسٹ آف کنسٹرکشن ہے وہ زیادہ آئے گی دوسرا عام طلب بھی اس کے ایبریج کھار ریٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے تو گری سٹرکچر یا اس سے بھی پہلے آپ نے جو امپورٹنٹ ترین کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے آرکیٹیکچر کے پاس جانا ہے اور میپ ضرور بنوانا ہے آپ یہ دیکھیں اگر آپ میپ نہیں نہ بناتے تو سمجھو کہ آپ نے اپنا سارا پیسہ خراب کر لیا تباہ کر لیا کیونکہ پھر ہر کوئی آپ کو سجیشن دے گا نہیں جی آپ ایسے کریں نہیں جی آپ ویسے کریں تو ایک میپ کا ہونا بہت ضروری ہے اور میپ پہ آپ کا ففٹی تھاؤزن ٹو لیک تک بہت ہی آسانی کے ساتھ لگ سکتا ہے ایک اچھے میپ کے اوپر ایک ڈیزائنر میپ کے اوپر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آرکیٹیکچر کے بعد جو امپورٹنٹ ترین فیکٹر ہے کہ آپ کے پاس کتنا میٹریل ہونا چاہیے اور آپ کو جو گری سٹرکچر ہے جو بیسک سٹرکچر ہے وہ کتنے میں میں کھڑا ہو جائے گا تو اس کے لیے ایک بیسک فارمولا پریز اپنے ذہن میں رکھیں فیفٹین ہنڈر روپیز پر سکیر فوٹ صرف گری سٹرکچر کے لیے میں بات کرنا ہوں ایک اچھے ہائی اینڈ ویلیو ہوم کے لیے جو گری سٹرکچر ہے ہمارے پاس اس کا خرچہ آئے گا ہمارے پاس فیفٹین ہنڈر روپیز پر سکیر فوٹ اور جو فنشنگ ٹاچ ہے اس پر پھر مزید ون تھاؤزن روپیز پر سکیر فوٹ اس لیے کے ساتھ جو ہماری ٹوٹل کاؤس بنتی ہے وہ تقریباً ٹوینٹی فائیو ہنڈر روپیز پر سکیر فوٹ بنتی ہے اور اس کے اندر زمین کی پلوٹ کی قیمت شامل نہیں ہے تو اس طرح سے اگر آپ suppose جتنا بھی آپ کا covered area ہے ارکیٹیکچر نے جتنا لکھا suppose اگر it is ون تھاؤزنٹ ہے ون تھاؤزنٹ سکیر فیٹ ہے اور آپ کے پاس ٹوینٹی فائیو ہنڈرڈ سے آپ اس کو multiply کر لیں تقریباً تقریباً یہ ٹوینٹی فائیو لیک بن گیا ٹھیک ہے نا جی تو یہ آپ کے پاس فائیو مرلے کی تقریباً cost آ جائے گی صرف جو کہ ون تھاؤزنٹ سکیر فوٹ کیلئے اگر آپ اس کو ڈبل سٹوری کرتے ہیں تو پھر پلیز اس کو ذہن میں رکھیں کہ ڈبل سٹوری پر آپ کا مزید خرچہ آئے گا تو آپ نے اپنا covered area کو important thing چیز ہے کہ آپ کا covered area کتنا ہے اس کو simply ٹوینٹی فائیو ہنڈرڈ سے multiply کر لیں تو اس طریقے سے آپ کی جو total high end value home furnished home جو ہوگا نا وہ آپ کا مل جائے گا thank you so much مزید آپ نے کوئی question کرنے ہو یہاں comments کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے بہت شکریہ thank you